موسیقی 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 شریف کا کہنا ہے پیچھائی نے ماضی میں سرکاری ٹی وی کی عمارت پر حملہ کیا پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ توڑا وزیراعظم کا پیچھائی مظاہرین کے پتھراؤں سے پولیس اہلکار کی شہادت پر گہرے دکھر افسوس کا اظہار شہید ہمیشہ کی بلندی درجات کی دعا اہل خانہ سے اظہار اطاعت زیاد شہباز شریف کے ملوث تمام افراد کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی ادائیت مریم نواز کا کہنا ہے تشدد کا راستہ اختیار کرنے والوں سے کوئی ریائت نہیں ہونی چاہیے پشتون تحفظ مومنٹ کا لدم خرار وفاقی حکومت پابندی لگا دی نوٹفیکشن جاری جنوہ شہروں میں زندگی معمول پر آنے لگی موبال فون اور انٹرنیٹ سرویس بھی تین دن بعد بخال ڈبل سواری پر پابندی ختم میٹو بس سرویس تحال موتل موچوے ایم ون ایم ٹو ہزارہ موچوے چرافک کے لیے کھول دی گئی راولپنڈی اندرونے شہر جانے والے راستے کھول دیے گئے مریر چوک مری روڑ موٹی محل سے بھی رکاوٹیں ہجادی گئیں راجہ بزار جانے والا راستہ بھی کلیر پولیس رینجرز ایف سی کے تازہ دمدستے ریڈزون اور ڈی چوک کے اطراف تائینات آئی جی سامبات کا ڈی چوک کا دورہ سیکیورٹی کا جائزہ لیا لاہور کے مختف علاقوں سے کنٹینرز ہجادی گئے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک روا دوان مشرقی بائی پاس بی ٹرافک کے لیے بخال بابو سابو ٹھوکر نیاز بیک شادرہ ساگیاں سمیت تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک معمول کے مطابق روا دھوا وزیر ایلا کے پی کہاں گے کچھ پتا نہیں خیبر پختنگا اسمبلی کا ہنگام اجلاس سبہر تین بجے ہوگا علیمین گنڈاپور سے متعلق بحث کی جائے گی بیرس رسیف کہتے ہیں ایک صبح کے وزیر ایلا کو لا پتہ کر دیا گیا منتقہ وزیر ایلا کی جبری گمشدگی شرمناک ہے فارم سنتالیس کی جالی حکومت نے ملک کو بنانا ریپبلک بنایا ہوا ہے اسرائیل کی لبنان اور غزم میں وحشیانہ بمبارجانی سے ہونی فوج کا بیروت پر بڑا خملہ گیس ٹیشن پر خوفناک دھماکے صدار الحکومت لرز اٹھا دائیہ میں کئی مارت ملیہ میچ دو افراد شہید اٹھارہ زخمی ہونے کی اطلاعات حزباللہ کی جوابی کاروائی اسرائیلی شہر قریاد شمونہ پر تیس سے زائد راکٹ فائر کیے کئی مقامات پر آگ لگ گئی ادھر غزہ کی ایک اور مسجد پر اسرائیلی جاریت دیر البلاہ میں مسجد پر خملہ اٹھارہ فلسطینی شہید کراچی میں جماعت اسلامی کا لقصہ ملیہ نمار شہرائے فیصل پر تیاریاں امی جماعت اسلامی کراچی مونم زفر کا کہنا ہے غزہ کے مسلمان تنہا اسرائیل کے خلاف سربا کا فقہ ہے مسلم دنیا کے حکمران ایاشیو میں لگے ہوئے ہیں اقوام متحدہ نے ابھی تک قرارداد پاس کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا امت کو صرف جہاد کا جذبہ یکچو کر سکتا ہے قبلہ بل اور فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنا ہم سب کا فرض ہے کراچی میں شیرشاہ پول کے قریب سیچڈی کی کاروائی دو دہشق گردھلا کے گرفتاش شراخ قاسم رشید اور عثمان کے نام سے کوئی تاجمان سیچڈی کے مطابق ملزمان ڈی ایس پی علی رضا کے قاتل میں ملوستے قاتل کی منصوبہ بندی گئی ماہ قابل جیل میں کی گئے قبضے سے ٹارگیٹڈ لسٹ ازدہاؤ اردما کا خیص موان برامت دہشق گردوں نے شہید ڈی ایس پی کی کیسے رکھی کی سی سی ٹی وی فوٹس سامنے آ گئی پوٹی چچمان چوزہیمی تجاوزات کے خلاف آپریشن متاثرین کا شدید احتجاج مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ جب ٹی کمیشنر کے مطابق آپریشن کی دوران ایک شخص جامحق بارہ افراد زخمی ہو گئے سی لنکا میں کئی سال سے قید شپر پاکستانیوں کے وطن واپسی چارٹر تیارہ سی لنکا روانہ وزارت داخلہ قیدیوں کو واپس آنے کے لیے سی لنکا حکام کے ساتھ رابطے میں دی قیدیوں کو آج وطن واپس آیا جائے گا پارک انگلینڈ ٹیس سیریز کا پہلا میچ کل ہوگا دونوں ٹیموں کی ملتان سٹیڈیم میں پریکٹس ٹروفی کی رونمائی دونوں کپتانوں کا فوٹو سیشن پہلے ٹیسٹ کے لیے قومی پلائنگ 11 کا اعلان کپتان شان مسود، سائم ایوب، بابر آزم، عبداللہ شفیق، سوشکیل، سلمان علی آقا، محمد رزوان شامر عامر جمال، نسیم شاہ، شاہین آفریدی اور عبراء رحمت بی سکوٹ کا حصہ قومی ٹیم کے کپتان شان مسود کا کہنا ہے پچھلی سیریز کلوز ہارے اس بار جیتے گے انگلیش کپتان اور اپوپ نے کہا کوشش کریں گے پچھلی سیریز کی طرح یہ بھی جیتے ہیں اور ومنز ٹی ٹونٹی وول کپ میں آج بڑا ٹاکرا ہوگا روایتی حریف پاکستان اور بھارت میں جوڑ پڑے گا دبائی میں مقابلہ سپہر تین بجے ہوگا برج خلیفہ کو پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے رنگوں میں رنگ دیا گیا اہم خبر وزیر علیہ کے پی کسی ادارے کی حراست میں نہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی نے واضح کر دیا علیمین مرکوز کے پی ہاؤس سے پھاگ گئے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اسلامباد پولیسوں نے ڈھونڈ رہی ہے وفاقی دارہ حکومت کی حدود میں ہوئے تو جھونڈ لیں گے کوئی آپ کے گھر پر دھاوہ بولے تو اس سے مذاقرات نہیں ہو سکتے وزیر علیہ کے پی کسی ادارے کی حراست میں نہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی نے واضح کر دیا علیمین گنڈاپور کے پی ہاؤس سے بھاگ گئے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اسلامباد پولیس انہیں ڈھونڈ رہی ہے نہ وہ ہماری حراست میں ہیں نہ وہ پاکستان کے کسی ادارے کی حراست میں ہیں وہ اس ٹائم ہم نے دو تین ریٹس کنڈک کیے تھے رات بھی جہاں پہ ہمیں شک تھا کہ وہ موجود ہوں گے وہ وہاں پہ نہیں تھے اور ابھی بھی ہم نے کافی عد تک ناکہ بندی کی ہوئی ہے کہ وہ جیسی پولیس نے تین چار جگہوں پہ جہاں پہ بھی ہمیں ملے وہ دیفنیلی جو پولیس کی ریکوارمنٹ ہے وہ پوری ہوگی ہم آپ کو کنفرم کر رہے ہیں کہ نہ وہ پولیس کی حراست میں نہ وہ کسی اور ادارے کی حراست میں وہ خود بھاگے میں اور دیفنیلی مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا وہ ہے کس وجہ سے لیکن دیفنیلی اگر وہ اسلامباد کی تیریٹری میں ہوئے تو ہم ان کو ضرور اسلامباد پولیس ان کو ضرور ڈھونڈ رہی ہے وفاقی حکومت نے پشتون تحافظ مومنٹ پر پابندی آیت کر دی پشتون تحافظ مومنٹ کو کل ادم قرار دے دیا گیا جس کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے پشتون تحافظ مومنٹ پر پابندی آیت کر دی گئی پشتون تحافظ مومنٹ کو کل ادم قرار دے دیا گیا نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا موسیقی